سینما شوکینز آپ کا سواہت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیکن ٹو کے بارے میں تو اگر اب تک آپ نے پہلے فلم کی ایکسپلانیشن ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پہلے پارٹ کی ایکسپلانیشن ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے نئے چینل کا لنک ملے گا جس چینل کا نام ہے یونک ایکسپلین یہ چینل بھی سینما شوکینز کا ہی حصہ ہے تو اس چینل کو ویڈیٹ کریں اور اسے سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر بھی آپ کو بہت سارے بہترین فلموں کی ایکسپلانیشن ویڈیو ملنے والی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم بہت ساری لاشوں کو دیکھتے ہیں ان ساری لاشوں کا انتیم سنسکار ہو رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جسے ملز نے اپنی بیٹی کو بچانے کیلئے مارا تھا تب ہی آ پر ہم مراد نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ گصے میں ہے کیونکہ اس کے بیٹے کی بھی موت ہوئی ہے پھر وہ سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ جس نے بھی ہم سے ہمارے اپنوں کو چھینہ ہے ہم اسے دل دہلا دینے والی موت دیں گے اور اب ہم اس کے پیچھے جانے والے ہیں تب ہی ہم ملز کو دیکھتے ہیں جو آتا ہے اپنی پتنی کے گھر پہ اور ہم اس کی پتنی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لینور پھر ملز اپنی بیٹی کیم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تب لینور جھوٹ بولنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے کلاس میں گئی ہوئی ہے تب ملز کہتا ہے کہ ابھی اس کی کون سی کلاس ہوتی ہے مجھے اس کے سارے کلاسز کے بارے میں پتا ہے تب لینور کو سچا ہی بتانی پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے ایک بوئی فرینڈ ہے ابھی وہ اس کے ساتھ ہی ہے تب ملز سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس کے بوئی فرینڈ کے بارے میں تب لینور کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں بتایا کیونکہ اگر تمہیں پتہ لگتا تب تم اس کی جاسوسی کرتے پھر اتنا کہنے کے بعد وہ پتاتی ہے کہ وہ جلدی ہی اپنے پتی سے الگ ہونے والی ہے تب ملز یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن لینور اسے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیم کو تھوڑے سمیہ کے لیے اکیلا چھوڑ دو اور اس کے بوئی فرینڈ کے بارے میں تو بالکل بوجھا سوسی مت کرنا تب ملز کہتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا پھر اتنا کہنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تب لینور بار بار کال کرنے لگتی ہے کیم کو لیکن کیم اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ مشغول ہے اسی لئے وہ لینور کا فون نہیں اٹھا پاتی تب ہی ان کا دروازہ بزتا ہے پھر جیسے یہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں یا دروازے پہ پاتے ہیں ملز کو پھر ملز کو دیکھنے کے بعد کم چوک جاتی ہے تب ملز کم کے بوئی فرینڈ جمی سے بات کرنے لگتا ہے اور وہ کم کو لے کر کہاں سے نکل جاتا ہے پھر وہ کم سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تمہارا کوئی بوئی فرینڈ ہے تب کم کہتی ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دیتی تب آپ اور بھی زیادہ جاسوسی کرتے ہیں پھر ملز اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بہت ہی چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے اس عمر میں یہ غلطی ہوتی ہے اور آپ کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد کم کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اسے بھلا کے ایک عام زندگی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اور مجھے اس میں آپ کی مدد چاہیے پھر اس بات کو سننے کے بعد ملز کہتا ہے کہ میں تمہاری لیے یہاں پر ہوں اور اتنا کہتے ہی وہ کیم کو گاڑی چلانا سکھانے لگتا ہے پھر یہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں تب کیم ایک آگرہ کرتی ہے ملز سے اور کہتی ہے کہ اب جو کہو گے میں وہ کام کروں گی لیکن پلیز اب جیمی کی جاسوسی مت کرنا اور اس کے بارے میں اور کچھ پتہ لگانے کی کوشش مت کرنا تب ملز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی کیم یہاں سے جاتی ہے ملز اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور وہ جیمی کے بارے میں ساری چیزیں پتہ کر لیتا ہے تب ہی ہمارے سامنے پیریس کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ملز کے دوست کو جس کا کارڈ استعمال کیا تھا ملز نے اپنی بیٹی کو بچانے کیلئے اسی لئے وہ اس آدمی کو پیٹ رہے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ملز کہاں پہ ہے تب یہ آدمی ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ ملز کہاں پہ رہتا ہے اور کیا کرتا ہے تب ہی ملز پہنچتا ہے ایک بار پھر سے کیم کو پک کرنے کے لیے تب اسے لینور ملتی ہے جو بہت ہی زیادہ دکھی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ آخری کوشش کرنے والی تھی اپنے پتی کے ساتھ اس لئے اس نے ویکیشن پلان کیا تھا لیکن اس نے اسے بھی کینسل کر دیا تب ملز کہتا ہے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں استانبول جا رہا ہوں اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو تم اور کیم دونوں ہم وہاں پہ اچھا سمیں ساتھ بھی دائیں گے تب کیم کہتی ہے کہ وہ تھوڑے سمیں کے بعد بتائے گی پھر میلز اسی بارے میں سوچتے رہتا ہے اور وہ استانبول کے لیے نکل جاتا ہے تب ہی ہم پیریس والے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو میلز کی جانکاریاں اکٹھا کر رہے ہیں تب انہیں بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میلز استانبول جا رہا ہے تب ہی ہم میلز کو استانبول میں دیکھتے ہیں جو اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے اور اس کا کام پورا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بار بار لینور کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ لینور استانبول آ رہی ہے یا پھر نہیں لیکن لینور کا کال نہیں لگتا تب میلز کو لگتا ہے کہ وہ لوگ نہیں آنے والے لیکن وہ جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے وہ اپنے سامنے کیم کو پاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لینور کو بھی یہ دونوں اسے سپرائز دینا چاہتے تھے اور ان دونوں کو دیکھنے کے بعد میلز بہت خوش ہے اسی لئے وہ ان دونوں کو لیتا ہے اور جاتا ہے ہوتیل واپس اور بتاتا ہے کہ تھوڑے سمیہ کے بعد ہم گھومنے جانے والے ہیں تب لینور کہتی ہے کہ وہ بہت ہی جاتا تھک چکی ہے وہ شاید ابھی گھومنے باہر نہ جا سکے اسی لئے میلز اب کیم کو لے کر کے نکل پڑتا ہے گھومنے جانے کے لئے پھر وہ کیم کو اپنی اور لینور کی کہانیاں سناتا ہے تب ہی ہم مراد کو دیکھتے ہیں جو اپنے سارے لوگوں کے ساتھ اسطانبول پہنچ چکا ہے اور وہ سب کو تیار کر رہا ہے تاکہ وہ مار سکے آ کر کے میلز کو تب ہی سبھے سبھے ہم دیکھتے ہیں میلز کو جو تیار ہو کر کے باہر نکل رہا ہے کیونکہ آج وہ لینور اور کیم کے ساتھ باہر جانے والا ہے لیکن جیسے ہی وہ نیچے لوبی میں آتا ہے اسے کچھ لوگ دیکھنے لگتے ہیں یہ مراد کے لوگ ہیں اور میلز کو ان پر شک بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ کوئی اس کا پریوار اس کے ساتھ ہے تب ہی ہاں پہ لینور اور کیم چلے آتے ہیں تب کیم بہانہ بناتی ہے کہ وہ باہر نہیں جائے گی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ لینور اور میلز یہ دونوں ایک ساتھ سمجھ بھی دائیں پھر اس بات کو سنتے ہی میلز اپنے کمرے کی چاپی دے دیتا ہے کیم کو اور وہ لینور کو لے کر کے نکل پڑتا ہے لیکن جیسے جیسے ان کی گاڑی باہر جاتی ہے میلز دیکھتا ہے کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے اس لئے وہ ڈرائیبر کو کہتا ہے کہ ہمیں بیچ مارکٹ میں لے کر کے چلو تب ہی ہم کیم کو دیکھتے ہیں جو سویمنگ کرنے جا رہی ہے لیکن چلتی گاڑی میں میلز لینور سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں گاڑی رکوا ہوں گا تب تم دروازے سے باہر نکلنا اور یہاں سے نکلنے کے بعد سیدھا ہوتیل جانا اور وہاں پر جا کر کے سیکوریٹی سے بات کرنا اور اتنا کہتے ہی وہ راستہ بتانے لگتا ہے کہ لینور کیسے ہوتیل تک پہنچے گی پھر جیسے ہی ایک دکان آتی ہے میلز گاڑی رکوا دیتا ہے وہ لینور کو نیچے اتارتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیبر کو بھی نیچے اتروا دیتا ہے اور خودی گاڑی لے کر کے آگے بڑھنے لگتا ہے تب مراد کے لوگ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور وہ مراد کو بتاتے ہیں کہ میلز بہت چالاگ ہے وہ انہیں چکمہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تب مراد کہتا ہے کہ اس کے پریوار میں سے کوئی نہیں بچنا چاہیے سب کو پکڑ کر کے میرے پاس لاؤ لیکن ہم میلز ایسے ہی آگے بڑھتے رہتا ہے اور یہ لوگ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف لینور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تب یہ لوگ میلز کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں لیکن جیسے یہ لوگ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں انہیں اندر کوئی نہیں ملتا اور دوسری طرف ہم لینور کو دیکھتے ہیں وہ جس راستے سے جا رہی تھی وہ راستہ باہر سے بند ہے تب ہی ہم میلز کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہا ہے لیکن کچھ لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں اور وہ اسے گھیرنے لگتے ہیں تب میلز اپنا کمال دکھاتا ہے وہ یکے کر کے سب کو مارنے لگتا ہے اور وہ آخری آدمی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ان کا ایک ساتھی یہاں پہ لینور کو لے کر کے آ جاتا ہے اور وہ اس کے سر پہ بندوقتان دیتا ہے تب ہی میلز کال کرتا ہے کیم کو اور اسے کہتا ہے کہ میں اور تمہاری ماں ہم دونوں کیڈنیف ہونے والے ہیں اسی لئے تم ابھی کہا بھی میرے کمری میں جاؤ اور وہاں کی علماری میں جا کر کے چھپ جاؤ اور دروازے کو لوگ کر لینا پھر اتنا کہنے کے بعد وہ فون توڑ دیتا ہے تب یہ لوگ لینور اور میلز دونوں کو پکڑ لیتے ہیں لیکن اب موراد کے لوگ ہوتل میں پہنچ چکے ہیں وہ چاروں طرف کیم کی تلاشی لے رہے ہیں اور انہیں کیم کا کمرہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اسی لئے کچھ لوگ جاتے ہیں کیم کے کمرے میں تلاشی لینے کے لیے لیکن انہیں وہاں پہ کیم نہیں ملتی تب ہی ہم میلز کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھوں کو ان لوگوں نے باندھ دیا ہے اور وہ اسے لے کر کے جا رہے ہیں لیکن میلز بہت ہی چالاک ہے وہ من میں گن رہا ہے کہ کتنی دیر کے بعد کہاں پہ ٹرن لیا جا رہا ہے اور ٹرن لیتے سمیں اسے کون سی آوازیں سنائی پڑ رہی ہیں تب ہی کیم بھاگ کر کے جاتی ہے میلز کے کمرے میں لیکن موراد کے لوگ اندر آ جاتے ہیں تب وہ کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے تب وہ کھڑکی کی طرف آتے اس سے پہلے کیم چلی جاتی ہے پاس والے کمرے میں اور اس کمرے کی الماری میں جا کر کے چھپ جاتی ہے تب یہ لوگ اس کمرے میں بھی چلے جاتے ہیں اور الماری کو کھولنے لگتے ہیں پھر وہ اس دروازے کو کھولنے والے ہوتے ہیں جس کے اندر کیم ہے تب ہی ان کا ایک ساتھی گولی چلا دیتا ہے کیونکہ پاس والے کمرے میں کچھ آدمی تھے تب اس آواز کو سننے کے بعد یہ لوگ دروازے کو نہیں کھولتے اور باہر آنے لگتے ہیں تب تک ہوتل کی سیکوریٹی یہاں پہ آ جاتی ہے تب یہ لوگ ایکے کر کے سیکوریٹی والوں کو مارنے لگتے ہیں پھر اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ امرجنسی سائرن بجا دیتے ہیں اور سائرن کو سننے کے بعد اب مراد کے سارے لوگوں کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے تب ہی ہم میلز کو دیکھتے ہیں جسے ان لوگوں نے بانت کر کے رکھا ہوا ہے تب میلز اپنے موجے کے اندر سے ایک چھوٹا سا فون نکالتا ہے اور سب سے پہلے وہ کال کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے دوست سیم کو لیکن سیم فون نہیں اٹھاتا تب انت میں وہ کم کو کال کرتا ہے پھر کم بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اسے چنتہ ہو رہی ہے اپنے ماتا پیتا کی تب میلز اسے سمجھاتا ہے کہ ہم دونوں بلکل ٹھیک ہیں تب میلز پوچھتی ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں تب میلز کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں پیریس میں پکڑا تھا اور میں نے ان کے سارے لوگوں کو مار دیا اسی لئے وہ بدلہ لینے کیلئے آئے ہوئے ہیں اسی لئے میلز چاہتا ہے کہ کم اب ایم بیسی میں چلی جائے جہاں پر وہ سرکشت رہے لیکن کم کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ کہاں پہ ہیں تب میلز کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا تب کم کہتی ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں پھر میلز بتاتا ہے کہ میرے بریفکیس کو باہر نکالو اسے کھولو اور اندر سے نکشے کو باہر نکالو اور جہاں پہ ہمارا ہوتیل ہے وہاں سے اگلے تین کلومیٹر کے دائرے کو سرکل کرو پھر کم جیسے ہی سرکل بنا دیتی ہے میلز اسے کہتا ہے کہ میرے بریفکیس کے اندر سے گرینیٹ کو نکالو اس کا پین نکالو اور یہاں سے دور پھیکو تب کم ایسا ہی کرتی ہے تب جیسے ہی گرینیٹ فٹتا ہے میلز بھی اس آواز کو سن پاتا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہوتیل کے آس پاس ہی ہے تب وہ کم کو کہتا ہے کہ جہاں پہ تم نے سرکل بنایا ہے اور جہاں پہ وہ سرکل مل رہا ہے تمہیں اسی جگہ پہ آنا ہے لیکن چھت سے ہو کر کے آنا اور جیسے ہی تم سرکل کے نزدیک آؤ میں تمہیں خود کال کروں گا پھر اتنا کہنے کے بعد وہ فون چھپا لیتا ہے اور کیمیہ سے نکل پڑتی ہے وہ نیچے آتی ہے اپنے کپڑے بدلتی ہے اور کیب لے کر کے نکل جاتی ہے تب ہی مراد آتا ہے ملز کے پاس اور اسے اکے کر کے تصویریں دکھانے لگتا ہے لیکن ملز کسی کو بھی نہیں پہچانتا تب ہی اسے ایک اور تصویر دکھاتا ہے اور ملز اسے پہچان جاتا ہے تب مراد کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا جسے تم نے مار دیا اور تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس کے پیٹا کا کیا ہوگا تب ملز کہتا ہے کہ ان لوگوں نے میری بیٹی کو اگواہ کیا تھا اور وہ اس کے جسم کا سودا کرنے والے تھے اسی لئے انہیں تو مرنا ہی تھا پھر اس بات کو سنتے ہی مراد یہاں پہ لینور کو گلواتا ہے وہ اس کے گلے پہ ایک زخم دیتا ہے اور اسے الٹا ٹانگ دیتا ہے تاکہ تیجی سے اس کے شریر کا سارا خون باہر نکل جائے تب ملز ہی نے رکنے کے لئے کہتا ہے پھر مراد بتاتا ہے کہ میں تمہارے پریوار میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں پھر سے تمہاری بیٹی کو پکڑنے والا ہوں اور اس بار میں اسے سب سے گندے بازار میں بیچوں گا جہاں پر دن بار لوگ اس کے جسم کے ساتھ کھیلیں گے اور اتنا کہتے ہی یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے لینور کا سارا خون بہنے لگتا ہے تب ملز اپنے ہاتھوں کو چھوڑاتا ہے اور جا کر کے وہ لینور کو نیچے اتارتا ہے لینور ابھی بھی زندہ ہے تب وہ اسے کہتا ہے کہ کیم بھی ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس ہی آ رہی ہے تب ہی ہم کیم کو دیکھتے ہیں جو اس پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے اس لئے وہ چھت پہ چڑے آتی ہے اور چھت پہ جانے کے بعد وہ انتظار کرنے لگتی ہے کہ ملز اسے کب کال کرے گا تب ہی اسے ملز کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک اور گرینیڈ فکے تب کیم ایک اور بلاشٹ کرتی ہے اور بلاشٹ کی آواز کو سننے کے بعد ہم ملز سمجھ جاتا ہے کہ کیم اس کا خریب ہی ہے پھر وہ کیم کو کہتا ہے کہ پورپ کی دشا میں آگے بڑھنا شروع کرو اور اگلے تیس سیکنڈ کے بعد پھر سے ایک بلاشٹ کرنا تب کیم ایسا ہی کرتی ہے لیکن اب اس دھماکے کی آواز کو نیچے کے لوگ بھی سن لیتے ہیں اس لئے اوپر جانے لگتے ہیں تب ہی ملز آنکہ چمنی کو فوڈ دیتا ہے اور کیم کو کہتا ہے کہ چمنی کے دھومے کے پاس آو پھر جیسے ہی کیم آتی ہے چمنی کے پاس وہ اسے کہتا ہے کہ بندوق کو چمنی سے نیچے پھیک کر کے یہاں سے بھاگو پھر وہ بندوق پھیک کر کے بھاگنے لگتی ہے لیکن اب نیچے کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کیم کو اس لئے وہ اس کا پیشا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جاتے ہیں میلز کے کمرے میں لیکن وہ جیسے ہی دروازے کو کھولتے ہیں میلز بندوق لے کر کے تیار ہوتا ہے اور وہ انہیں مار دیتا ہے پھر انہیں مارنے کے بعد وہ باہر آتا ہے اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی مار دیتا ہے لیکن اب کچھ لوگ پیشا کر رہے ہیں کیم کا اس لئے میلز بھی چھت کے اوپر آ جاتا ہے تب ہی وہ آدمی کیم کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی این وقت پہ یہاں پہ میلز آتا ہے اور وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے پھر کیم کو لے کر کے جاتا ہے نیچے اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر کے یہ لوگ اس گھر کے دروازے کے پاس جاتے ہیں تب میلز کیم کو کہتا ہے کہ اگلے پانچ منٹ میں اگر میں یہاں پہ نہیں آیا تب تمہیں ایمبیسی کی طرف چلے جانا پھر اتنا کہنے کے بعد وہ لینور کو لینے کے لیے اندر چلا جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ باقی لوگ لینور کو لے کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تب وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ لینور کو لے کر کے چلے جاتے ہیں تب میلز باہر آتا ہے اور اوکیم کے گاڑی میں آ کر کے بیٹھتا اس سے پہلے ایک پولیس والا اسے دیکھ لیتا ہے جو مراد سے ملا ہوا ہے اسی لئے وہ اس پہ گولیاں چلانے لگتا ہے تب میلز بھی اسے مار دیتا ہے اور اوکیم کو کہتا ہے کہ وہ گاڑی چلا ہے لیکن جیسے ہی لوگ گاڑی لے کر کے آگے جاتے ہیں تب تک اب پولیس والے بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پورے شہر میں اب پولیس والے ان کا پیچھا کر رہے ہیں تب یہ لوگ پولیس سے بچ کر کے بھاگنے لگتے ہیں لیکن مراد کے لوگ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ان پہ اندادون گولیاں چلانے لگتے ہیں تب کم گاڑی چلاتی ہے اور میلز ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے وہ ان کے کئی ساری گاڑیوں کو بلاسٹ کر دیتا ہے لیکن ایک گاڑی ان کا ابھی بھی پیچھا کر رہی ہے تب میلز اپنا دماغ لگاتا ہے سامنے ہی ایک ریلوے ٹریک ہے اور ادھر سے ٹرین آ رہی ہے تب میلز کیم کو کہتا ہے کہ تیجی سے گاڑی آگے نکالو اور کیم گاڑی نکال بھی لیتی ہے لیکن جب مراد کے لوگوں کی گاڑی یہاں پہ آتی ہے تب وہ ٹرین سے ٹکرا جاتی ہے اور گاڑی بھی بلاسٹ ہو جاتی ہے لیکن اب ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اسی لئے کیم گاڑی کھلے کر کے پہنچتی ہے امریکن ایمیسی کے پاس تب میلز اسے کہتا ہے کہ گاڑی کو اندر گھسا تو کمپاؤنڈ کے تب وہ گاڑی کو اندر گھسا دیتی ہے اور سارے لوگ ان پر بندوقیں دھان دیتے ہیں تب میلز کال کرتا ہے سیم کو اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایمیسی میں بات کرے تب سیم ایمیسی میں بات کرنے لگتا ہے اور میلز کہتا ہے کیم کو کہ وہ جائے گا اب لینور کو لینے کے لیے کیونکہ لینور ابھی بھی ان کے قبجے میں ہے تب ہی ہم لینور کو دیکھتے ہیں جو مراد کے پاس ہی ہے لیکن اب میلز یہاں سے نکل پڑتا ہے وہ سارے راستوں کو یاد کرتا ہے جب وہ گاڑی میں تھا تب اس نے گنا تھا کہ کب کب ٹرن آتا ہے اور اسی طریقے سے وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور اندر گھوچتے ہی وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنے لگتا ہے اور دوسری طرف مراد لینور کو ٹورچر کر رہا ہے لیکن ایک ایک کر کے میلز نے لگ بھگ اس کے سارے آدمیوں کو مار دیا ہے تب ہی مراد کو گولیوں کی آواز سنائی پڑ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میلز سیدھر ہی آ رہا ہے اسی لئے وہ لینور کو لے کر کے نکلنے لگتا ہے اور دوسری طرف میلز دھیرے دھیرے آگے پڑ رہا ہے لیکن مراد کے بہت سارے لوگ چھپے ہوئے تھے جو ایک ایک کر کے میلز کے سامنے آ رہے ہیں لیکن وہ آتے جا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے میلز سب کا خاتمہ کر رہا ہے پھر انہیں مارنے کے بعد وہ مارکٹ کی طرف نکل جاتا ہے ایک اسے پتا ہے کہ وہ لوگ لینور کو لے کر کے ادھار ہی جا رہے ہیں تب ہی وہ اپنے سامنے ایک دکان کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسی کے اندر لینور ہے پھر وہ بھی اندر جانے لگتا ہے تب اسے اندر ملتی ہے لینور جو بہو شکر کے نیچے پڑی ہے لیکن میلز اس کے پاس جاتا اس سے پہلے ایک پہلوان اس پہ حملہ کر دیتا ہے یہ آدمی بہت ہی طاقتور ہے اس لئے پیٹنے لگتا ہے میلز کو لیکن میلز بھی اسے جم کے ٹکر دیتا ہے بہت دیر تک ان دونوں کے پیچھ گھاما سان لڑائی ہوتی ہے لیکن اندر میں میلز اسے مار دیتا ہے اور اسے مارنے کے بعد وہ لینور کو اٹھاتا ہے لیکن اس آدمی کے فون سے وہ کال کرتا ہے مراد کو تب اسے مراد مل جاتا ہے تب میلز مراد کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں مار دوں گا تب تمہارے بچے اور الیلیٹی مجھے پھر سے مارنے آئیں گے تب میں انہیں بھی ماروں گا اور اس سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا تم واپس جاؤ اور یہ کہانی یہی پہ ختم ہو جائے تب مراد بھی اس بات کے لیے مان جاتا ہے تب میلز اپنی بندوق رہ کر کے جانے لگتا ہے تب ہی مراد اس پہ گولی چلاتا ہے لیکن میلز نے پہلے ہی گولی نکال دی تھی اسی لئے وہ واپس آتا ہے اور مراد کو مار دیتا ہے تب میلز اس کا بھی سواگت کرتا ہے اور یہ سارے ایک ساتھ بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور یہ فلم ہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو